اس دن کی حقیقت اس دن کے اصل قصہ کیا ہے؟ یومِ محبت رومن بُت پرستوں کا تہوار ان کے تہواروں میں سے ایک تہوار ویلنٹائن ڈے مسلمانوں کا تہوار نہیں چودہ فروری کو عشق و محبت کے پیغام بھیجنے والوں سرخ پھولوں کا تبادلہ کرنے والوں محبت کی داستانیں لکھنے والوں یہ دن اللہ اور اس کے رسول نے مقرر نہیں کیا بلکہ رومن بُت پرستوں کی عیدوں میں سے ایک عید ویلنٹائن ڈے ہے دینِ نصرانی کے علماء نے قرآن و حدیث کے علماء کی بات نہیں اس وقت کے عیسائی علماء نے بھی دینِ نصرانی کے عالیوں نے اس گندی رسم کی مخالفت کی اور اس کے برے اثر کو بیان کیا کہ شہ لڑکے اور لڑکیوں کا اخلاف برباد ہو رہا ہے لڑکی اور لڑکوں کے کردار پر برا اثر پڑ رہا ہے اور اس کو ناجائز قرار دے کر بین کر دیا اس قاتلانہ رسم پہ بین لگا دے تو سپیشل آرڈر کر کے ایک ہفتے کے لیے اس بین کو ہٹا کر اپنی بدماشی کر کے پھر بین کو کھول دے دوبارہ لگا دیتے ہیں یہ بسند کا تخبار یہ ویلنٹائن ڈے یہ دیوالی کی رسم یہ کفار کے عیدے ہیں یہ اہلِ ایمان کی عید نہیں ہے یہ مسلمانوں کی عید نہیں ہے مسلمانوں پر صحابہ کے دور سے اجمع رہا ہے کہ مسلمان کافروں کی عیدوں میں شامل نہیں ہو سکتے اہلِ ایمان کیسے ہوا کرتے ہیں اہلِ ایمان روشن خیالی کے چکر میں اپنے دین سے ایسے ہاتھ نہیں دھویا کرتے اپنے دین سے ایسے دور نہیں ہوا کرتے کہ انہیں یہ فرقی ختم ہو جائے کہ جس تحبار کو ہم منا رہے ہیں یہ محمد کی شریعت میں ہے بھی یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ رسول کے دشمنوں کی پیداوار تو نہیں ہے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا دخلوا في السلم کافتا ولا تتبعوا قطوات الشیطان إنه لكم عذوم مبین نحمده نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وہو فی الاخرة من الخاسرین یہ دین اسلام اللہ عز و جل کی طرف سے اتارا ہوا اکمل دین ہے زندگی کا کوئی حصہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ایسا مسئلہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے اس کے اندر پیاس کا راستہ نہیں چھوڑا بلکہ وہ نماز کا عبادت کا طریقہ کار ہو یا طہارت کا طریقہ ہو شادی بیعہ ہو موت و حیات ہو کاروبار و تجارت ہو سیاست اور حکومت ہو غرض اسلام زندگی کے ہر مسئلے پر روشنی کا منارہ ہے چمکتا ہوا ستارہ ہے اور یہی یہودی صحابہ کرام کو تعانے دیا کرتے تھے تمہارا دین تمہارا نبی بڑا عجیب ہے یہ تمہیں طہارت اور استنجے کے مسائل بھی سمجھاتا ہے یہ ان کا تعانی تھا اور حقیقت کے اندر یہ اسلام کا وہ مکمل ذابطہ حیات ہے کہ اسلام زندگی کے ہر گوشے کے اندر اپنے ماننے والوں کو مکمل تعلیمات دیتا ہے لیکن قیامت کے قریب کے فتنے قرب قیامت کی وجہ سے دین اسلام کے ماننے والے قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے کتنے ہی وہ مسائل ہیں جس میں کافروں اور مشرکوں کے نقشے قدم پہ چل رہے کسی نے سیاست ان سے لے لی کسی نے تجارت ان سے لے لی کسی نے شادی بیعہ کے طریقے ہندوں سے لے لیے زندگی کا کوئی نہ کوئی گوشہ مسلمان یہ سمجھتا ہے بس نماز روزہ حج زکاة ہو جائے باقی زندگی کے ساری فیلڈ کے اندر آپ آزاد ہو شادی کرنا ہے جیسے مردی کر لو کاروبار کرنا ہے جیسے مردی کر لو سیاست کرنی ہے جیسے مردی کر لو اسلام قید نہیں کرتا اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام زندگی کے ہر مسئلے کے اندر اپنے ماننے والوں کو قید کرتا ہے ہر بات لینی ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے اور یہی مالک عز و جل بیان فرماتا ہے کہ اگر تم اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لو اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کرو تو تمہارا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا اور اسی کی طرف اشارہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کفار کے پیچھے چلیں گے یہود و نصارہ کے پیچھے چلیں گے ان کی تقلید کریں گے ان کے مسائل کو اپنائیں گے حضرت ابو سعید سے روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سے پہلی قوموں کے پیچھے چلو گے ان کی اطاعت کرو گے ان کی تقلید کرو گے ان کی پیر بھی کرو گے جس طرح ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے جس طرح بالشت کے برابر ہوتی ہے تم انہی کے طریقوں پر چلو گے سائل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی قوموں سے مراد کون ہے پچھلی قوموں سے مراد یا یہود و نصارہ ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہود و نصارہ نہیں تو پھر اور کون ہے تم یہودیوں کے راستے پر عیسائیوں کے راستے پر ان کی اعداد ان کی تقلید ان کے مذہب کی باتیں ان کے رسم و رواج کو اپناو گے ان کے مطابق زندگی گدارنے کی کوشش کرو گے اگر کوئی یہودی اور عیسائی کسی گوھ کے بل میں داخل ہوا تو تم میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اس سراخ میں ضرور داخل ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اگر آج کا معاشرہ دیکھا جائے مسلمانوں کی موجودہ زندگی دیکھی جائے تو یہ حدیث مسلمانوں کے اوپر بلکل فٹ آتی ہے مسلمانوں کے کردار کے اوپر مسلمانوں کے معاملات کے اوپر کتنے ہی وہ مسائل ہیں جس میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہود و نصارہ کی تقلید کر رہا ہے ان کے دینی شاعر کی تقلید کرتا ہے ان کے دینی معاملات کی تقلید کرتا ہے اور اس دور کے اندر میڈیا نے ذرائع ابلاغ نے اس پوری دنیا کو ایک گاؤں کی شکل دے دی ہے اور یہود و نصارہ کے کیاریندے اس میڈیا کے دریئے اس ذرائع ابلاغ کے دریئے اپنے گندے عقیدوں کو اپنے گندے اخلاق کو اپنی گندی کارستانیوں کو مسلمانوں کے ملک میں پھیلاتے ہیں کہیں ڈشنٹینے کے دریئے کہیں انٹرنیٹ کے دریئے کہیں کیبل کے دریئے کہیں فلموں کے دریئے کہ ہی ساز اور گانوں کے دریے وہ ثقافت جو یہودیوں کی ہے وہ طریقہ کار جو عیسائیوں کے ہے آج نمازی کے گھر کے اندر بھی ڈش ہنٹیلے کی وجہ سے